پورے پاکستان کو سوتے ہوئے ہلا دیا ہے رات پا پاکستان سو رہا تھا صبح اٹھ کے ہل گیا پاکستان کیونکہ یہ جو چیمپئن سٹافی والے ڈریم دیکھ رہے تھے ہم لوگ اب وہ مجھے تقریباً حکم ہوتے آ رہے ہیں یہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی تو جو موسین نکوی حسابیں اس وقت وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے بلا مقابلہ بلا مقابلہ جے شاہ جو آپ چیئرمن مقرر کر دیے جائیں گے ان کے آپ کو معلوم ہے کہ سارے ووٹ جے شاہ کے حق میں ہوں گے اس لئے جے شاہ کو بلا مقابلہ کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہونے والا ہے جے شاہ جو آپ آئی سی سی کے چیئرمن مقرر ہو جائیں گے وہ منع نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں اور بھی بہت بڑے کرکٹ بورڈ ہیں اس جگہ پہ آپ ٹورنمنٹ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے اگنس ہو سکتے ہیں یہ صرف چودری بنے میں یہاں پہ سب سے مل کے آپ بات کریں ایسی سی کا ٹورنمنٹ کوئی سب ہی پاکستان میں ہوگا یہ منع کر نہیں سکتے یہ منع کر نہیں سکتے جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا کہ جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں تو چیمپین سٹرافی تو وہڑ گئی تو پاکستان کو بہت بہت ہٹکا ہے پاکستان کے جو سپنے ہیں کی بھائی ساہ بھارت آئے بھارت آئے تو ان کے دیش میں دوبار سے کرکٹ بہال ہو اس سپنے کو بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اور پاکستان کو نقصان بھی ہوگا کیونکہ اس کو پھر بھار کروانے پڑیں گے بھار کے میچ پھر بھار خرچہ دینا پڑے گا تو دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں کیوں کر رہے ہیں یہاں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ایرو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا بہت بڑا کرکٹ بورڈ ہیں ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے ہم سب کچھ کر لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے کرکٹ بورڈ ہیں دوستوں ایسا لگتا ہے کہ ایسی اکب 2023 کی طرح ہی چیمپینس ٹروپی 2025 کو ہشت کرنا پاکستانیوں کے لیے سپنا ہی رہ جائے گا کیونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں جس نے پاکستانیوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں دوستوں خبر یہ آ رہی ہے کہ جیسا آئی سی سی کے نئے چیئرمین بننے والے ہیں اور اگر جیسا آئی سی سی کے چیئرمین بنتے ہیں تو پاکستان کے سپنوں پر پانی فیڑ جائے گا اب یہی سنکر پاکستانی میڈیا میں ہڑکم مچا ہوا ہے کہ اگر جیسا آئی سی سی کا نیا چیئرمین بنا تو ایسی اکب کی طرح ہی وہ آئی سی سی چیمپینس ٹروپی کی میجوانی بھی ہم سے چھین لے گا اور ہم سڑک پر آ جائیں گے دوستوں اگر جیسا اپنا نومینیشن آئی سی سی چیئرمین کے لیے دیتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا اور وہ نربیرود آئی سی سی کے چیئرمین چن لیے جائیں گے اب یہی سب دیکھ کر پاکستانی میڈیا میں ہڑکم مچا ہوا ہے دوستوں آئیے دیکھتے پاکستانی میڈیا اس بارے میں کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے ینت میں جیسا ائی سی سی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں جیسا ائی سی سی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں اور یہ کرک باز نے جو آپ ریپورٹ کیا ہے بھائی صاحب کہ جیسا اگر مقابلے میں جاتے ہیں بھائی بلا مقابلہ بلا مقابلہ جیسا جو آپ چیئرمین مقرر کر دیے جائیں گے ان کے آپ کو معلوم ہے کہ سارے ووٹ جیسا کے حق میں ہی ہوں گے اس لیے جیش شاہ کو بلا مقابلہ کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہونے والا ہے جیش شاہ جو آپ آئی سی سی کے چیئرمین مقرر ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے کم عمر چیئرمین جو آپ جیش شاہ آئی سی سی کے بن جائیں گے اور صرف یہ نہیں بلکہ جیش شاہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ بی سی سی آئی کی جاب ان کو چھوڑنی پڑے گی جب تک وہ آئی سی سی کے چیئرمین ہوں گے وہ بی سی سی آئی کی جاب نہیں کریں گے لیکن جیش شاہ کا آئی سی سی کا چیئرمین بننا یہ انڈیا کے لیے کتنا فائدے والی بات ہے یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اور پاکستان کے لیے کتنا نقصان ہے شاید آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے اگر جیش شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن جاتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے یا نہ آئے مجھے ایسا لگتا ہے چیمپئن ٹرافی آئی بریڈ موڈل میں چلے جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ جیش شاہ جو آئے ایشین کرکٹ کانسل میں جو آئے آپ کو معلوم ہے کہ کرتا درتا جیش شاہ ہی تھے اور جب ایش شاہ کپ کی باری آئی تو انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئی اور جیش شاہ نے جا وہ پاکستان میں ٹیم کو بیجا بھی نہیں بلکہ ایش شاہ کپ کو پاکستان سے سری لنکا لے کے چلے گئے یعنی کہ جیش شاہ کی بات چلی وہاں پر اور اب اگر جیش شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بن گئے تو آپ کو معلوم ہے چیمپئن ٹرافی کا رولہ پڑا ہوئے پیسی بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیم کو پاکستان میں بیجنا ہے پاکستان ہی آج کل بنگڑے ڈال رہے ہیں کہ بیسی سی آئی نے مان لیا ہے بھائی صاحب اس بار تو چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی انڈیا کی ٹیم مجبور ہو گئی ہے پاکستان آنے کے لیے جیش شاہ آئی سی سی کے سامنے مجبور ہو گئے ہیں لیکن یک دم جیش شاہ ہی آئی سی سی بن جاتے ہیں جیش شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بن جاتے ہیں سارے فیصلے جیش شاہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیش شاہ انڈیا کی ٹیم کو پاکستان بیجیں گے اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا ان خبروں سے بھر چکا ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیا انڈین میڈیا میں بھی ایسی کوئی خبر موجود ہے تو ایکزیکٹلی انڈین میڈیا میں خبر موجود ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیمپئن ٹرافی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف انڈیا می نوٹ ٹرائیول ٹو پاکستان انڈیا می نوٹ ٹرائیول ٹو پاکستان لیکن جو گورمنٹ ہے وہ جب اس کا اعلان کرے گی یعنی انڈیا کی گورنمنٹ جب اس کا اعلان کرے گی تو تب ہمارے سامنے فیصلہ آئے گا لیکن یہ جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا پاکستان چیمپینز ٹروفی کھیلنے نہیں جائے گا اور افغانستان بھی پاکستان چیمپینز ٹروفی کھیلنے نہیں جائے گا اور وہاں پر یہ آریاں کیا ہو چکی ہیں وہاں پر فرسٹ آف مارچ کو فائنل رکھا گیا تھا لاہور میں تو لاہور کا فائنل اس لیے رکھا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی اور بڑا کڑا کڑاکی کا مقابلہ ہوگا تو لاہور میں رکھیں گے لاہور سے زیادہ اچھا کذافی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہوگا تو پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ چیمپینز اس وقت آپ چیمپینز کے ساتھ مقابلہ کریں گے آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انڈیا کی ٹیم مگر پاکستان جائے گی کھیلنے کے لیے تو پاکستان کی ٹیم کا مقابلہ کسے ہوگا چیمپینز سے ورلڈ چیمپینز سے تو آپ نے کیسے یہ سوچ لیا پہلے سے ہی کہ فائنل میں پاکستان کی ٹیم ہوگی انڈیا کے سامنے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ کیا خبریں ہیں تو پتہ ہی چلا کہ کچھ میچز پنڈی میں ہونے تھے ہیں جی پنڈی میں تو ہونے ہی تھے آپ کو پتہ ہے اور کچھ میچز کراچی میں ہونے تھے جبکہ سب سے زیادہ میچز رکھے گئے تھے لاہور میں اور لاہور میں فائنل رکھا گیا تھا سیمی فائنل بھی اور فائنل لاہور میں اور وہ بھی انڈیا اور پاکستان کی بیچ فائنل کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ قدافی سٹیڈیم میں ہوگا اور پھر دنیا میں کہیں پر پاکستان اور انڈیا امنے سامنے ہو تو کراوڈ کا تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں تو جو موسین نکوی صاحب ہیں اس وقت وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ عدلہ بدلی ہوگی ہم جو نئی ٹیم ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سب کو نکال دیا جائے گا اب بالکل نئی ٹیم لے کر آئیں گے اور وہ دیکھئے گا کیسا مقابلہ کرے گی دنیا میں کتنا بڑا ناموچہ کرے گی تو ویسی کوئی سیچویشن ہمیں کوئی عدلہ بدلی کوئی کرکٹرز کو کچھ کہا گیا ہے ان سے پوچھا گیا ہے بس یہی پتہ چلے تھا کہ وہابریاز نے ایک ریپورٹ پیش کی اس کے بعد کیا ہوا کتنے کرکٹرز کو آپ نے پکڑ کے پوچھائے کہ تم لوگوں نے کیا کیا لیکن اب جو ہی ہے یہ پہاڑ موسین نکوی کے سر پر ٹوٹ چکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے گی انڈیا کی طرف سے اور افغانستان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے کہ افغانستان کی ٹیم بھی پاکستان نہیں جاری اچھا دیکھیں کیوں نہیں جاری اگر ہم یہ دیکھیں چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم کیوں نہیں جائے گی یا انڈیا کی ٹیم کیوں نہیں جاری تو اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک تو انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو پہلے انڈیا اور پاکستان پر بات کر لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ جو ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں انڈیا کی طرف سے کئی دفعہ یہ کہا جا چکا ہے کہ ٹریڈ پر کہ ٹریڈ اور دہشتگردی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا انڈیا نے اب اپنی وہ ٹریڈ اور دہشتگردی ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں چل سکتے یہ پولیسی کرکٹ کی جو آئی سی سی ہے اس کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کرکٹ بورٹ کی طرف سے انڈیا کے کہ نہیں ہم نہیں جا رہے کھیلنے تو ان کی طرف سے جو ریزنز جو لوجکس بتائی جائیں گی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کہہ دیں کہ ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی اور ٹریڈ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تو اب کھیل بھی نہیں چل سکتا دوستو جب سے ورلڈ کپ دوہجاٹ چوبیس ختم ہوا ہے پورا بھارت ایک طرف جہاں جشن میں ڈوبا ہوا ہے وہیں پاکستانیوں کو خجلی لگی ہے چیمپینس ٹوہفی ہوسٹ کرنے کی اور آئے دن چیمپینس ٹوہفی کو لے کر پاکستانی میڈیا بیانبازی کرتا ہی جا رہا ہے کبھی پاکستان کا کوئی ایکس کرکیٹر آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے اور کبھی پاکستانی میڈیا میں یہ خبر چھپتی ہے کہ جیسا اور بی سی سی آئی ٹی سی بی کے آگے جھگ گئے ہیں اور وہ پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں لیکن پاکستانیوں کے سپنوں پر پانی پھیر دیا جیسا آنے یہ میں نہیں بلکہ پاکستانی میڈیا کہتا ہے کہ جیسا اور بی سی سی آئی ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور بھارت سرکار ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلا جائے خیر یہ تو پاکستانیوں کی پورانی عادت ہے اپنے حالات کو سدھارنے کے بجائے وہ بھارت اور بی سی سی آئی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں پاکستانیوں کو یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں کٹرپنتھی کتنی بڑھ گئی ہے کہ وہاں پہ جب پاکستانی ہی نہیں سرچت ہے تو دوسرے دیش سے آنے والے کھلاڑی اور درسک پاکستان میں بھلا کیسے سرچت رہیں گے انہیں اپنے دیش کے حالات سدھارنے کے بجائے دوسروں پر اونگلی اٹھانا زیادہ آسان لگ رہا ہے خیر اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دیرے دیرے پاکستان سے کرکٹ کا نامو نیسان بھی میٹ جائے گا دوستو ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں